جان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یونیورسٹی کے ہوسٹل میں داخل لے سکتا اس لئے جان نے ایک کمرے کا فلیرچ انویسٹر کے قریب ہی قرائے پر لے لیا تھا وہ اکیلا ہی وہاں پر رہتا تھا اس نے وہاں نوٹس کیا کہ کچھ عجیب و غریب حرکات ہو رہی ہیں لیکن وہ ہمیشہ اس کو اگنور کر دیتا اکثر جب وہ یونیورسٹی سے گھر آتا تو اس کی علماری کی تمام کپڑے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے جو اس نے سلیکے سے رکھے ہوئے تھے بکھرے ہوئے کپڑے اور پردے اترے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا لیکن یہ روز کا معمول تھا روز وہ اپنے کپڑے سلیکے سے رکھے جاتا علماری میں اور علماری اس سے رکھلے ہوئے تمام کپڑے سے زمین پر بکھرے ہوئے ملتے اب جون ان چیزوں سے خوف میں مرتلا ہو گیا اور اسے ڈڑ لگنے لگا اس نے فیصلے کے کہ اس معاملے میں کسی کو بتانا چاہیے تاکہ اس کا حل نکالا جائے وہ سے اپنے دوست سارا اور ایلیکس کو چائے پر بلایا اور ساری کہانی ان کو بتائی ہو سکتا ہے یہ تمہارا خیال ہو ایلیکس بولا پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا لیکن جب میں گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ میری فرنیچر پر نشانت ہے کہ جیسے کہ کسی نے زور جو سے اس پر ہتوڑا مارا ہو یہ چھوڑی سے وار کیا ہو تو میں اور ڈر گیا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے لیکن یہ میرا خیال نہیں ہو سکتا یہ حقیقت تھا تمہارے کمرے کے پردے اترے ہوئے اور تمہارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی چور آ گیا ہو سارا بولی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پولیس کو انولد کیا جائے لیکن پولیس تمہارا یقین کیسے کرے گی اور کیوں کرے گی جبکہ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے جان بولا یہی مسئلہ ہے کہ اب مجھے ثبوت تلاش کرنا پڑے گا سارا بولی لیکن یہ آسان ہے اس کا حل میں نکالوں گی جان بولا وہ کیسے سارا بولی میرے پاس کیمرہ ہے تم کیمرہ لے جا اور اس کو کہیں چھپا لینا ریکورڈنگ پہ لگا لینا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے جان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ اب اسے ثبوت مل جائے گا اور وہ اس سے کیمرہ لے کر اپنے گھر لے گیا سبھا یونیورسٹی جانے سے پہلے اس نے کیمرہ اپنے ڈیکس پر لگے ہوئے فولڈر کے اندر چھپا لیا اور اس کو ریکورڈنگ پر کر کے خود اینورسٹی سے لگیا سارا دین اینورسٹی میں جان مسروف رہا اور نوٹس بناتا بنانے میں مسروف رہا اور کیمرہ کو بالکل ہی بھول گیا جب وہ گھر پہنچا رات کو تو خود بخود اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے تو کیمرہ ریکورڈنگ پر لگایا تھا اس نے فورن کیمرہ اٹھایا اور اس کو سٹوپ کیا اور اس نے سارا کو کال کی اور کہا کہ میں کیمرہ اٹھا رہا ہوں اور اب میں اپن کروں گا اور دیکھوں گا جان نے پلے کا بٹن مبت دبایا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنے آپ کو انورسٹی جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد کمرہ خالی تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا سارا بولی میں انتظار کر رہی ہوں جلدی بتاؤ کیا ہوا کوئی دکھا جان بولا نہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ یہ تو ایک عورت ہے اور یہ میری کمرے میں گھوم رہی ہے اور کھڑی ہوئی ہے کون ہے وہ سارا بولی کیا تم اسے جانتے ہو نہیں نہیں میں نہیں جانتا میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں ہے اچھا وہ کیسے دیکھتی ہے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے لمبے سیاں بال اس کے چہرے وہ پڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوڑی ہے اچھا جھارا بولی تو یہ کون ہو سکتی ہے پتہ نہیں اب وہ کیا کر رہی ہے وہ میری گھر میں گھوم رہی ہے اب وہ علمارے کی طرف چلی گئی ہے اور میری تمام کپڑے علمارے سے نکال کر پھینک رہی ہے اور ان کو نوچ رہی ہے اور پھاڑ رہی ہے اور ان کا پردے بھی نکال کر پھینک دیئے ہیں اچھا تو وہ کہاں گئی وہ اسے کیوں کر رہی ہے پتہ نہیں دکھو دیکھتا ہوں کیا کر رہی ہے اب وہ علمارے میں جا رہی ہے اور علمارے میں جا کر اس نے علمارے بند کر دی لیکن علمارے میں اس کا کیا کام ہے سارا بولی جان بولا مجھے کیا پتہ کہ علمارے میں اس کا کیا کام ہے میرے کپڑے تو نیچے بکھرے ہوئے پڑے ہیں آخری ہے کون یہ عورت جان اب جان کو ڈر لگنے لگا تھا اور اس پر خوف تاری ہو گیا تھا تو سارا بولی چلو اب تمہارے پاس ثبوت تو آگیا ہے جان بولا ہاں یہ ہے کہ اب میں ثبوت پولیس کو دکھاؤں گا تو میرے اعقین کرے گی اور میری مدد کرے گی کہ یہ عورت ہے کون ایک دم سے سارا نے بولا کہ چلو آج ہم ڈینر پہ ملتے ہیں اور تم یہ کیمرہ بھی لے آنا تو ہم پولیس کے پاس چلیں گے میں تمہاری دوست ہوں میں تمہاری مدد ضرور کروں گی جان نے سارا کا شکریہ ادا کیا اسی لمحے سارا کو اچانک سے خیار آئے اور سارا چلائی جان پوراں کمرے سے نکلو اور بھاگو وہاں سے جلدی نکلو اور جان خاموش ہو گیا کیونکہ کسی نے اس پر چائکوں سے حملہ کر دیا تھا سارا نے کال دیکھی تو کال کٹ گئی تھی سارا نے دوبارہ کال بیک کی لیکن کال کسی نے نہیں اٹھائی اگلے دن پولیس کو سویمین پول سے ایک لڑکی کی لاش ملی جس نے اپنے بلڈنگ کی گیلری سے چھلانگ لگا لی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا جب تحقیقہ شروع کی تو کیمرے میں سے میموری کے آر دیکھنا چاہا تو پولیس کو میموری کارڈ نہیں ملا کیونکہ وہ کیمرے میں میموری کارڈ نہیں لگا تھا اس طرح اس عورت کا کسی کو بتانی چلا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی